اتحاد نیوز تمام قائد کار کنان کسی طرح موڈی کو خوش کر پروگرام کو کامیاب بنانے کے چکر میں تھے شاید کئیوں کی تو نیند بھی حرام ہوئی ہوگی خیر آج روڈ شو ہوا اور ہمیشہ کی طرح کامیاب بھی ہوا کیونکہ کامیاب اس لئے کہا جاتا ہے بڑے بڑے پروگرام روڈ شو کے لیے خاص لوگوں کو لایا بھی جاتا ہے کئیوں کو تو موڈی موڈی پکارنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے ایسا بھی بارہ اعزام لگایا جاتے ہیں اب جہاں امریکہ برٹن میں لوگ موڈی موڈی کہہ سکتے ہیں تو بیلگام میں تو کافی بھکت اور اندر وقت دونوں ملتے ہیں خیر ان تمام میں ایک بات جو ہمیشہ کی طرح محسوس کی جاتی ہے یہ بھی نظر آیا اور وہ ہے دھرن کی راجلتی شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ دے کہ ویسے تو موڈی نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن جس طرح یہاں کے بھاچپا نمائندوں نے رام مندر اور رام راج کی تصویروں کو لگاتے ہوئے پورے بھارت کے نقشے کو ہی بھوا رنگ دے دیا تو انہی رنگی تصویروں کو موڈی کے روڈ شو کے راستے پر لگایا گیا تھا تک یہ ایک پیغام اسے کہہ سکتے ہیں ملک سویدانک ڈھانچے کو کہیں تو یہ نقصان ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا راج وزیر آزم کے روڈ شو کے ساتھ کئی سکیمو یوجناؤں کا آغاز بھی کیا لیا خاص کر ریلیو سٹیشن کی تعمیر نو امارت بھی شامل تھی کن کچھ مراتے اور کنر تنظیم انہوں نے ڈاکٹر بابا صاحب اممین کر اور شواج مہارات کے پتلی کو نہ لگانے پر اعتجاج کیا آخر میں آج وزیر آزم کے آمد امارت کی افتتہ اور بھی دیگر اعلان کیے جانے تھے تو ریل موقع میں کسی طرح کا رسک نہ لیتے ہوئے شواج مہارات اور ڈاکٹر بابا صاحب امین کر کی مورتیوں کو آخر کار لگانا ہی بہتر سمجھا یہ الگ بحث کا موضوع ہے کہ آگر کون لوگ تھے جنہوں نے جان پوچھ کر ان مورتیوں کو لگانے سے روکایا تو پھر ہٹایا اب تو بھاجپا پر ہی الزام لگایا جا سکتا یا جا بھی رہے پر ہم نے دیکھا ہے مرکزی جو لیڈر تھے کوشاری ہو یا پھر تریوے دی تو دوسری طرف بھاجپائی یا سنگی ویچاندھارا کہ لوگ سمیدان کو ہی نہیں مانتے ایسا کہا جاتا ہے خاص کر ڈاکٹر بابا صاحب امیڈ کر ہونے کی بھی بات کہیں جاری ہے ان تمام کے باوجود ایک نفرت اکثر بھاجپائی اور دیگر لوگوں میں مسلمانوں کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ مسلم بادشاہوں کو لے کر بھی ان میں دیکھی جاتی ہے اور خاص کر ڈیپو سلطان کو لے کر ان میں نفرت دیکھی جاتی ہے اور اس بات کو بلگامری ریویسٹیشن میں راشتہ پرشوں کے مورتی تصویروں کو دیکھ کر بھی ہوا جن مہا پرشوں کو تصویر لگائی گئے یہ اپنی جگہ پر تو ٹھیک ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھنا نازم ہے کہ آخر ڈیپو سلطان سے اتنی نفرت کیوں ہیں یا مہد مسلم بادشاہ ہونے کی بنا پر ان کی تصویر نہیں لگائی جاتی خاص کر بھاجپا میں ڈیپو سلطان ایک ایسا موضوع ہے جس کا نام سن کر یہ سبھی سنگیوں کو شوق لگ جاتا ہے وزر اعظم موڈی نے آج بھی رانی چننمہ اور سنگڑی رائنہ کا نام لیا یقیناً ٹیپو سلطان کا نام وہ شاید نہیں لینا چاہتے اور نہیں لے گئے ٹیپو سلطان کو لے کر ایک پرانی دشمنی ان فرقہ پرستوں میں نظر آتی ہے پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سبھی بھارتیوں کو سوال پوچھنا ہوگا کہ تینے بڑی عظیم شکریت کو بار بار اس لئے نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے ٹیپو سلطان کا بیلغام سے بھی واسطہ رہا بیلغام میں کئی فلائی وار بریج ہوئے لیکن کسی بھی بریج کو ٹیپو سلطان کا نام نہیں دیا لیا مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے نام سے کچھ چوک آپ تک نہیں بنایا جبکہ بلغام شہر میں دو چوک ٹیپو سلطان کے نام سے ریجسٹر ہونے کی بات کہی جاتی ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ٹیپو سلطان کے نام سے تنظیمیں تو چلاتے ہیں لیکن سوال زبانی جماع خرچ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ٹیپو سلطان شہید پر ہزاروں مرتبہ تفسرے ہو چکے لیکن اب دیرے دیرے مسلمانوں میں ڈر خوف دیکھا جا رہا ہے یقیناً بلغام شہر کے اپنی تاریخ رہی ہے اور مسلمانوں کا دب دبا بھی رہا ہے لیکن ہندو توا کا بڑھتا تسلط بھاجپا کی حکومت بجرنگ دل vhp rss رام سینہ کا معاشرے میں بڑھتا اثر مسلمانوں کے حوصلوں کو کہیں تو بھی پست کرتا دے بھلے یہ بات لوگوں کو سننے میں کچھ عجیب لگی ہے لیکن یہ سچائی ہے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے والے بھی کچھ کہنے کرنے سے پہلے سوچتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے سڑکوں پر آ کر آواز اٹھانے سے بہتر ہے گھروں میں ہی بیٹھ کر کمنٹ کرنے والے فیس بک مجاہدین کی تائدات ہر روز بڑھتی جا لی ہے دیکھا جائے تو سویدانک دائرے میں بھارت کی آزادی کے لیے سب سب پہلے جان کر نظرہ نہ پیش کرنے والے ٹیپو سلطان کی تصویر لگانے کا مطالعہ بیلگام کے مسلمان کر سکتے تھے لیکن آپ کسی ترک کی حمت ان میں نظر نہیں آرے کچھ تو ایسے بھی عجیب مجاہد دیکھے جا رہے ہیں گھروں کی چار دیواری میں دروازے کی کنڈی لگا کر سوشل میڈیا کے ذرے بہت دوری کے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں اب تو یہ بھی دیرے دیرے گھٹتے جا رہا ہے لہٰذا اس وقت میں ملت کا مستقبلہ دیرے میں نظر آتا ہے سکولوں سے ٹیپو سلطان کے سبق ہٹائے جا رہے ہیں جس بادشاہ نے غلام قوم کو آزادی کا سبق سکھایا اور اپنا سب کچھ اس مرک کے خاتیر روٹایا آج اسی کے نام کو مٹانے کی کوشش ہے جا رہی ہے خیر سنگی ویچاردارے کے لوگوں کو کبھی ٹیپو سلطان حضم ہوئے ہی نہیں شاہد وہ بھارت کو انگریزوں کی غلامی میں ہی دیکھنا چاہتے تھے اور غلامی میں رہتا تو بہتر ہوتا ہے چاہے تو سوشتے ہوں گے کیونکہ انگریزوں کی چاپلوسے اور غلامگیری کرنے والے کاؤن لوگ تھے سبھی جانتے ہیں ڈاکٹر بابا صاحب امیڑکر کے ساتھ ٹیپو سلطان کی بھی تصویر کو لگا دیا جاتا تو کیا ہوتا ایسا سوال بھی لازم ہو جاتا ہے لیکن ہندو مسلم کا کھیل بگڑ جاتا ٹیپو سلطان کی تصویر کو لگانے سے بھائیچارہ پروان چڑتا تمام مذہب ارادری کے لوگ قریب آتے ہیں اور یہی آج کے سیاست دان نہیں چاہتے گھروں میں بیٹھ کر فیس بک پر کمنٹ کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ محض اپنوں سے بلجنے کی عادت سے باز آئے حکومتوں سے سوال کرنے والے بنے پھر کا پرستوں کو جواب دینے والے بنے ایک اور عجیب بات یہ کی جاری ہے کہ مسلم معاشرے میں کٹا کمیٹی کا زبردست ہی زبا ہوتا جارہا ہے اور نہ صرف کچھ وقت ہی نہیں بلکہ نہیں کٹوں پر تو کئیوں کی زندگیاں بحث میں گزرتی بھی دیکھی جاری ہے ملت کے ان لوگوں کو فضول بحث مباسوں سے باز آنا چاہیے جو وقت آگے درکار ہے شاید اس کا اندازہ انہیں نہ ہوگا آج وزیراعظم نے سب کو لے کر آگے وڑھنے کی بات کرتے ہوئے وہی پرانا نارا سب کا ارساد سب کا وکاس اور سب کا اشواس کی بات کہی پر کیا جنید ناصیر کو زندہ جلا کر مسلمانوں کا اشواس حاصل کیا جا سکتا ہے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے کسی طرح کا ایک بیان جو ہے وزیراعظم کی جانب سے نہیں ہے جنید ناصیر پر بولنا تو کیا پیٹ کرنا بھی وزیراعظم نے ضروری نہیں سمجھا شے موقع میں بھی جلاس ہوا لیکن کبھی انہیں کے پارٹی کے جو چاہے بیانوازی کرتے ہیں ان پر کبھی کاروائی کی بات انہوں نے نہیں کی پرگیا تھاکور نے چاکووں کو تیز کرنے کی بات کہی تو نوینکو مارکٹیل نے ٹیپو سلطان کے حمایتوں کو مارنے کی بات کہی مطلب ایک سماج کو مار کر اسے پیچھے چھوڑ کر کیا وشو گروہ بننے کا خواب حقیقت میں ممکن ہو سکتا ہے بھلے ہی آج کل مسلم مخالف کارٹ تمام سیاسی مقابلوں میں کامیابی کے دلیل بنتا رہا ہو لیکن یہ وقت ہی ہے ہو سکتا ہے کسی طرح ہندوراشت کا بھی اعلان کیا جائے لیکن دھرم کے نام پر ملک میں امن سکون نہیں مل سکتا اڑوس پڑوس میں نیپال پاکستان اس کی مثال کہہ سکتے ہیں لہٰذا ایک بار پھر ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہوئے کہیں تو درد ہوتا ہے کہ جس شہید نے انگریزوں سے ملک کو بچانے کی خاطر کیا نہیں کیا ٹیپو سلطان سے نفرت یہ چھوٹی مان سکتا کبھی ملک اور سماج کو بہتر نہیں بنا سکتی آج تو یمپی منگلہ انگڑی کے آنکھوں میں آسو شاید اس لئے آئے ہوں گے جس سوریش انگڑی نے بیلغام کے ریویشریشن کے تامیرے نو کی بنیاد رکھیا جو اسی کی تصویر کہیں پر نظر نہیں آ رہی تو آنکھوں سے آسو بھی چھلک پڑے ٹیپو نے اس ملک کی سنگے بنیاد اپنے خون سے رکھی تھی اسی مٹی میں اس عظیم شہید کا خون جذبہ ہے لہٰذا بھلی کتنا بھی مٹانے یا بھلانے کی کوشش کریں نام تو مٹنا مشکل ہے لیکن ساتھ میں اس دور کے مسلمانوں سے بھی سوال کرنا ضروری ہے آخر اتنی بھی بے غیرتی کیا کام کی اور زندگی بھی کس کام کی جس سے ہمیں اتنی محبت ہوئی ہے ورنہ بتاؤ تو وہ ڈرد کس بات کا ہے سویدان زندہ ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبنکر کا دستور زندہ ہے پر سویدان کے دائرے میں سوال پوچھنے کی ہمت آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے ہزار سال جینے کی تمنہ اس نے اپنے دل میں پال رکھی ہے اور جو زندہ رہنے کیلئے سمجھوتا کرتا ہے تو ان کے مقدر میں گلامی ہی ہوتی ہے کیونکہ زندہ قومیں کبھی خاموش نہیں رہ کرتی وہ آواز اٹھاتی ہیں پھر بادشاہ کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں جہاں ایک طرف مودی کی تاریخی روڈ شوک کی تاریف ہو رہی ہے تو کہیں کنڑ بے بیان کی شروعات کی بات کہیں تو مراتھی بات کرنے والے مراتھی زبان گولنے والے ناراض بھی نظر آئے لیکن ان تمام کے بچ عوام کو کتنی تقلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسرا پہلو کسی کو نظر نہیں آتا اکثر لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کیونکہ وارت کی تقریباً آوا آمان پڑا ہے اور وہ دو وقت کی روٹی کے چکر میں گھروں سے نکل جاتی ہے اسے ڈبل انجن سرکار کے اور ویشو گروہ کیا صبح گھروں سے نکلنا اور شام گھر کچھ روپے کما کر لوٹنا لی لہٰذا شہر کے اکثر سڑکیں بند تھی بازاروں میں لوگ زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے تو ہائیوے پر لمبی کتارے گھنٹوں دیکھنے کو مل رہی تھی لہٰذا بزرگ خواتین مرد جو مختلف امراض میں ملوث رہتے ہیں انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا خیر اس پہلو پر بھی بولنا ضرور ہے کیونکہ جس عوام نے لیڈروں کو بنایا وزیراعظم کو بنایا کیا اس تبتی دھوپ میں سڑکوں پر کھڑے رہنے کی نوبت آئی ایسا بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا گیا خبر کا سلسلہ یوں کی چلتا رہا دیکھتے رہی تہاگنو شکریہ ناکویز موسیقی